نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں نے تو دل جیت لیا تھا لیکن ساتھ نیوزی لینڈ کے وزیراعظم صدمے میں ہوتے ہوئے بھی ایسا پیغام جاری کر دیا کہ پوری دنیا کو حیران کر دیا اور پوری دنیا کے لوگوں کا دل جیت لیا تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا بیان جاری کر دیا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا چینل پر نیو ہو تو اسے سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن بیل پہ بھی کلکیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والے لیٹس ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کے لیے لائک اور ایک پیارا سا جملہ ضرور لکھے گا کمنٹ باکس میں دوستو ایک ریپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے چودہ جولائی اتوار کے دن جو نیوزی لینڈ نے میچ ہارا اور ورلڈ کپ ہارا لیکن نیوزی لینڈ کے وزیراعظم جو اس صدمے میں نہ اپنے کمرے سے باہر آ رہی ہیں نہ کسی سے بات کر رہی ہیں اور نہ وہ ٹھیک طرح سے کھانا کھا رہی ہیں اور کچھ بھی ایسا نہیں کر رہی ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہہ کر دل جیت لیا اور اپنی ٹیم کے لیے شاندار استقبال کرنے کے لیے یعنی کوئی بھی ایسی کمی نہیں ہونی چاہیے کہ انہیں یہ لگے کہ ہم صدمے میں ہیں یا ہم ان سے ناخوش ہیں ان کی استقبال میں کوئی بھی کمی نہیں رہنی چاہیے اور انہوں نے مزید کہا کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ اصل ورلڈ کپ کا وینر نیوزی لینڈ ہے اور کہا میں نے بھی کرکٹ کی بہت بڑی فین ہوں اور مجھے بھی کرکٹ کا اتنا پتا ہے اور کہا اور تھو کا رنز زیادہ دیا گیا وہ چھے رنز دیئے لیکن وہ پانچ بنتے تھے میں کرکٹ کو بچپن سے دیکھتی آئی ہوں اور یہ میں جتنا بھی تھا میں نے ایک ایک بال دیکھی اور ایک بال بھی مس نہیں کی اور کہا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا ساتھ کافی زیادتی ہوئی ہے لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ اصل وینر اور ورلڈ کپ کا حق دار نیوزی لینڈ ہی ہے کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے یا غلط اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور واقعی نیوزی لینڈ ورلڈ کپ کا وینر ہے یا نہیں تو اس کے بارے بھی مجھے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور وزیراعظم کے لیے اور نیوزی لینڈ ٹیم کے لیے ایک پیارا سا جمعہ ضرور لکھے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور چینل پر نیو ہو تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے گا اللہ پاک اب سب لوگوں کو حامی و ناصر ہو